موسیقی تو پیویس جو ہمارا ٹاپک ہے ابھی ہم نے ٹیبل کو ڈرار کرنا دیکھا امپورٹنس دیکھنے کے بعد کہ ہم آٹوکیڈ کے اندر ٹیبل کو تین چار میتھڈ تین میتھڈز ہم نے دیکھے استعمال کیسے کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے روز کو چینج کیا ہم نے کولمز کو تبدیل کیا روز اور کولمز کو تبدیل کرنے کے بعد ہم نے رو اور کولم ہائٹ کے اوپر بھی چیک کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے ہیڈر اپنا ٹائٹل رکھنا ہو ٹائٹل کے ساتھ ہم نے ڈیٹا کو سیلز کو دیکھا کہ ہم نے باقی سیلز کے اندر ڈیٹا ٹائپ رکھنی ہے تو ہم نے آخر میں کنکلوڈ کیا کہ ایک ٹیبل ہمارے پاس بن چکا ہے آئیے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبل کو ہم فردر اس کے اندر ایڈٹ اور ڈیٹا انٹری کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم نے لاسٹ ٹاپک کے اندر یہ ایک ٹیبل بیسک سا جو ہے وہ create کیا ہے جس میں ہم نے کچھ روز نمبر آف روز اور کولمز رکھیں تھے تو اب اس لیکچر کے اندر ہم فردر جو ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کچھ چینجز کیسے کر سکتے ہیں اور پھر اسی ٹاپک کے اندر ہم ایک چھوٹا سا نیا table خود سے create کرنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں بنا بھی لیتے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ ہم ایک بنیادی سا table ہم نے بنانا ہو لیکن آپ اس کے بعد definitely complex قسم کے tables بھی بنائیں گے خود سے اور یہ آپ نے ہومورک بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے جو چیزیں ہم یہاں پہ perform کرتے جا رہے ہوں گے یہ نہیں کرنا ہم نے کہ صرف ہم وہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اسی کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم multiple چیزوں کو بنانا بھی سیکھیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس google آبیلیبل ہے ہم چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے اور کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں تو easily اس کا مطلب ہے ہم cad کی کمانڈ کے ساتھ مختلف objects بنا سکتے ہیں اسی طرح table جو ہے بالکل ایک basic table سے لے کر ہم مختلف قسم کے بڑے tables بھی اس کے اندر بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک table ہے ابھی بالکل میں نے کیا کیا تھا table draw کرنے کے بعد ایک outside click کر دی ہے اور یہ ایک table جیسی میں اس کے اوپر cursor لے کر آتا ہوں تو وہ اس کی rows اور ان سب کو highlight کر دیتا ہے it means نظرانہ start ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اب یہ جیسے ہی میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ click کی ہے یہ کیونکہ ہماری quick properties بھی آن ہیں table کی تو اس نے table کے ساتھ مجھے بتا بھی دیا کہ یہ table ہے اس کی ابھی table style کے اوپر بات ہو رہی ہے direction کے اوپر height اور table width کی بات بھی ہو رہی ہے یہ total اس time ہماری height اور width جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کیونکہ ہماری width زیادہ ہے اور height کم ہے height 1 feet 7 inches اب ہم کچھ basic چیزوں کے اوپر work کر لیتا ہے quickly فرض کریں ہم نے کسی بھی cell کے اندر کام کرنا ہے میں بھی cell میں click کر لیتا ہوں جس cell میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ ان کو ہم نے cell کہنا ہے یہاں پہ ہم cad کی language use کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک cell ہے تو میں جس cell میں کام کرنا چاہتا ہوں جیسی میں اس پہ click کروں گا یہ اس کا symbol ہے اور وہ highlight بھی ہو چکا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ cell میرا selected cell ہے اب اس کے اندر جیسی میں cell پہ click کرتا ہوں سامنے یہ جو ہے میرے پاس ایک نیا چھوٹا سا dialogue box open ہے جس کے اندر multiple options ہیں اب ان کو ہم quickly کچھ options کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے options ہیں کچھ میں آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ آپ خود سے ان کو explore کریں لیکن آپ کو جب basic سمجھ آ چکی ہوگی تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ ان options کے ساتھ work کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں click cursor لے click نہیں کرنی صرف cursor بھی لے کر جاتے ہیں اور ہم نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے insert row above کہ آپ اس option سے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کو لگتا ہے کہ ایک اس کے اوپر قطار ہونی چاہیے تھی یعنی اس cell یہ جو cell ہے اس کے اوپر ایک اور additional row ہونی چاہیے اور اگر آپ نے یہ add کرنی ہے تو ہمارے پاس method ہے آپ جیسے یہ click کرتے ہیں آپ note کریں تو اب number of rose آپ count کا لیتے ہیں اب ایک دو تین چار پانچ اور چھے ہیں جیسے ہی اس پہ آپ click کرتے ہیں اب آپ note کریں تو یہ ساتھ ہو گئی ہیں تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ ایک table میں کسی بھی طرح کی قطاریں جو ہیں وہ add کر سکتے ہیں اس کے بالکل ساتھ مارے پاس ایک اور option موجود ہے insert row below یا add row below اب آپ اس سے نیچے یہ آپ click کریں تو آپ سب سے note کریں گر تو ایک ایک کطار جو ہے وہ اس کے اندر add ہو رہی ہے تو اس طرح آپ کسی بھی cell کے اوپر یا نیچے کطار add کر سکتے ہیں اب اس کے سامنے جو ہے delete جو row کی button بھی موجود ہے اگر آپ نے بنا لی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں اس کو delete کرنا فرض کریں یہ میرے پاس ایک row ہے جس کا یہاں پہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ row number seven اور total جو ہیں وہ rows ابھی ہمارے پاس بن رہی ہیں 16 تو ہم یہاں پر یہ والا option اگر click کریں اب اگر آپ note کریں تو ہمارے پاس 15 rows بچ چکی ہیں وہ row ہماری delete ہو گئی ہے تو اس طرح ہم multiple rows کے اوپر جو ہے وہ work کر کے کطاروں کو جہاں سے add اور delete اب اس کے ساتھ بالکل parallel column کی بات آ جائے گی جس طرح rows کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں above یا below تو column کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ left یا right کیونکہ یہ ہمارا ایک cell ہے اس cell کے یا تو آپ left side پہ add کر سکتے ہیں یا آپ right side پہ کر سکتے ہیں اب ہم کسی بھی cell پہ click کر لیتے ہیں فرض کریں یہ والا cell ہے ہمارا اور اس کو ہم یہ cursor کو سب میں move کر رہا ہوں AutoCAD کا آپ move کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس یہ میرا cell selected ہے یہ highlighted بھی ہے آٹھ نظر بھی آ رہا ہے اب آپ column پہلے دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھے اس کے چھے جو ہیں وہ right side پہ ہیں اور ایک left side پہ ہیں اب ہم یہاں پر insert کر دیتے ہیں column to left تو جیسی میں نے یہ insert کی تو میری left پہ column بڑھ گیا اور ساتھ میں نے right پہ کی تو right پہ بڑھ گیا اور ساتھ اگر آپ نے delete کرنا ہے آپ delete کرتے ہیں دیکھیں آپ یہ میں delete کر رہا ہوں تو یہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح آپ یہ بنیادی جو کچھ settings ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے اوپر آپ work کر سکتے ہیں تو اب یہاں تک بات رہی اب ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ option موجود ہے کہ color اگر آپ ابھی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ black and white میں ہے اور back side میں ہمارے پاس کوئی color نہیں ہے اس کو بھی ہم اگر چاہیں تو یہاں سے sell color بھی change کر سکتے ہیں ہم اس کو none بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کوئی color بھی نہیں white جس کو ہم consider کہا جاتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ہم easily جو ہے وہ switch کر سکتے ہیں کسی بھی color تو یہ بھی assignment to assignment ویری کر رہا ہوتا ہے ہم نے بعض وقت آگے جب ہم layers بنا لیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے by layer بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن فیلحال آپ یہاں پہ easily جو ہے وہ اس کے اندر work کر سکتے ہیں this is how you can change the color اب ہم آگے move کرنے سے پہلے یہ sell borders بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر ہم چاہیں تو یہ ہمارے پاس sell border کی option بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے بعض وقت آپ نے کسی ایک یا کسی specific number of cells کو اس کی highlight کرنے کے لئے آپ نے اس کی boundary wall یا boundary جو ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے borders کو بڑھانا پڑ جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس ایک option موجود ہے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں یہ آپ کے پاس line weight ہے آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں کریں اس کو سات line type ہے جس طرح ہم نے یہ others میں جاتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی یہاں سے کی ہوئی ہیں تو یہاں پر ہم چاہیں تو آپ نے جو line کلک کرنی ہے یہ والی line ہے جس کو بھی آپ کنا چاہ رہے ہیں آپ okay کریں اور یہاں پر آپ کے پاس spacing double line بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس all border سلیکٹ کر لیتے ہیں اور series of cell کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے وہ cell borders کی طرف چلے جاتے ہیں جو کیا لیڈی ہم نے دیکھ بھی لی ہے اب یہاں پہ جس طرح ہم دیکھ رہے تھے ہمارے پاس line type کسی بھی طرح options موجود ہیں بعض اپنے highlight کرنا ہوتا ہے color change کرنا ہوتا ہے کمانڈ یہ کیسا ہوگا آپ پہ OK کا button جیسے OK کا button پریس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ان specific cells کا color change ہو چکا ہے اور اگر آپ چاہیں تو line type بھی ان کی change کر سکتے ہیں اب ہم باقی commands کو دیکھنے سے پہلے باقی commands data کے ساتھ زیادہ لنک کرتے ہیں ہم باہر klik کر لیتے اور اب ہم کچھ type کر دیکھتے ہیں اب ہم ہم very quickly column کو delete کرنا add row کو delete کرنا add cells کی change کرنا control z اگر ہم پر فارم واپس control z کرتے ہیں تو ہم یہ واپس آگئے ہیں جو ہمارا original table جہاں پہ لگا ہوا تک اب ہم very اپشن ہا رہی ہے آپ کچھ type کریں کیونکہ ہمیشہ table کے اندر کچھ نوٹ ہوتا ہی ہے تو اب آپ چاہیں تو a b c d کوئی بھی title next term lecture کے اندر اس کو table sample بنا بھی لیں گے اور اس کی editing بھی کر دیکھیں گے فیلحال یہ ہمارے پاس a b c d e f g h کچھ بھی آپ نے type کیا جو بھی آپ time change کرنا چاہ رہے ہیں اب اپنے یہاں پہ آئے اور آپ نے a b c تو آپ جس cell کے اندر کچھ بھی لکھنا ہے آپ یہاں پہ جو بھی digits آپ یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو easily یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں لائک یہ ہمارے پاس options موجود ہیں اگر آپ اس cell میں آکے لکھنا چاہ رہے ہیں تو yes ہم اس cell میں بھی آکے لکھ سکتے ہیں آپ اس cell میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم 1 2 3 4 تو یہ ہمارے پاس options موجود ہیں آپ easily جو ہے وہ ہر cell کے اندر اور اگر آپ ایک row میں کام کر رہے ہیں اور آپ پریس کرتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کو اگلے cell کے اندر لے کر جاتا ہے پھر آپ پریس کریں گے تو ایک آپ کے option ہے کہ آپ موسی کرسر کے ساتھ اس کو change کرتے رہیں اور ایک option ہے کہ آپ tab کے option کو پک کریں اب فرض کریں یہ ہمارے پاس کچھ بھی ہم نے 1234 1234 1234 1234 تو یہ ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نوٹ کر لیا اب یہ ہمارے پاس alignment کی بات آئے گی کہ یہ جو ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو align کیسے کرنا ہے آپ کے پاس options موجود ہیں آپ نے اس alignment کے اوپر جس طرف بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس alignment کو بھی جا کر ہم اس کو change کر لیں گے آگے انور لیکچرز میں اس alignment کے اوپر بھی بات کر لیں گے پھر ہمارے پاس بات آرہی ہے اگر ہم دوبارہ اس کلک کریں اور نوٹ کریں ہم سکرین کے اوپر یہاں بات ہمارے پاس lock اور unlock یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ یہ sell lock ہو جائے lock means پھر اس sell کے اندر آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی ایسے person کو اپنا ڈیٹا دے رہے ہیں جس میں چینجز نہیں چاہتے اگر اگر آپ انلاک کرنا ہے تو کسی بھی چیز کا اندر ایڈیٹن نہیں ہو سکتی تو آپ نے یہاں پہ content lock کرنا ہے format lock کرنا content means لکھو نہیں سکتے ہیں format means جو آپ نے کلر چینج کیا ہوں ہے سپوز آپ نے یہاں content جو دیکھیں میں اس پہ جس سیل کو پر میں لک کیا ہے اگر میں دوبارہ اس کو unlock کرنا ہے تو ہم right click کر کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس دوبارہ ہم واپس جا کر اسی سیل کے اندر سے اور ہمارے پاس option ہے unlock تو ہم اس کو unlock کرتے اب ہم اس پہ کلک کریں تو دوبارہ آپ اس کے اندر کچھ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس option ہے data format کی اکثر ہم جب data لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی format ہوتا ہے بعض وقت ہم % میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں decimal numbers ہوسکتے ہیں ہمارے پاس date کے اندر ہو سکتے ہیں نورمال % میں تو ہم ورک کر ہی رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ ابھی جو وہ whole number ہے کیونکہ ہم یہ whole number لکھ رہے ہیں ابھی decimal point نہیں استعمال کر رہے ہیں ابھی ہم کوئی % کا سائن نہیں رہے ہیں ہمیں currency کا سمبل استعمال نہیں کر رہے ہیں پی کے آر رہے ہیں اگر ہم نے اس کو کو چینج کرنا ہو اور % بنانا ہو اب فرض کریں میں ان سیلز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو ہم سیلیکٹ کر کے یہاں پہ % کی سیمبل بناتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو میں نے دیجٹ لکھا ہوا تھا اس نے خود بخود اس کے ساتھ % کی سیمبل ایڈ کر دی ہے اب آپ نیچے والے سیل میں جو ہم نے رائٹ لکھ رہے ہیں وہ کسی کرنسی کے اندر ہو ڈیٹ کے اندر ہو وہ جنرل نمبر ہو وہ پوائنٹ میں ہو فیلحال ہم اس کو ہول نمبر ہی رکھ لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ جیسی آپ میں نمبر کیا تو نوٹ کریں اس نے اس ڈیجٹ کو واپس وان ٹو ٹری فور فائی میں کنورٹ کر لیا اس ہم اس سیل پر کلک کر لیں تو ہمارے پاس اپشن موجود ہے انزلٹ بلوک کی اگر ہمارے پاس کوئی بلوک بنا ہوا ہے اور ہم کسی سیمبل بلوک بنانا ہم نے سیکھا ہے اور آپ وہ بلوک انزلٹ کرنا دیتے ہیں اور اس کا نام ڈ رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے ایک بلوک بنا لیا ہے اب فرض کریں ہم اس سیل کے اندر آکے یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے انزلٹ بلوک یہ بلوک کا نام بھی آرہا ہے کیونکہ بلوک کا نام ڈ بلوک 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 بنا پاس آرہی تو آپ اس طرح اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو نیکس جو ہماری باقی کچھ دو تین آپشن ہیں یہ بھی ہم نیکس لیکچر میں کرتے ہم ایک سامپل ٹیبل کو کرتے ہیں